اور اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے مختار انساری کو یوپی جیل لے کر جایا جائے گا پنجاب سے یوپی لانے کے لیے ٹیم روانہ ہو گئی ہے پولس کے ٹیم پہنچی ہے آپ کو بتا دے سپریم کورٹ کے آدیش پر یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے پنجاب سے یوپی لانے کے لیے پولس کے ٹیم روانہ ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش پر یہ پوری کاروائی کی گئی ہے اور اس پر اور از ایک جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی خورم نظامی سوق جڑے ہوئے ہیں خورم یہ بڑی کاروائی کی جا رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ یو پی سے ٹیم بھی روانہ ہو چکی ہے لانے کے لیے اور کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس یہ بالکل مختار انساری کو روپڑ جیل سے لکھنوں اترپدیش لانے کی کوشش ایک بار پھر تیزی ہو گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ تقریباً تیز سے پہلی بار کوشش ہو چکی ہے مختار انساری کو لانے کے لیے لیکن ہمیشہ روپڑ جیلر ان کو ایک میڈیکل بورڈ کا ایک لیٹر تھما دیتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ سفر کرنے کے ان کی سفر کرنے والی نہیں ہے اور پندرہ جنوری تک کی وہ میڈیکل ابھی ہے یعنی کہ پندرہ تاری تک مختار کو لانے کی امیدیں بہت کم ہیں لیکن سپریم کورٹ نے وہیں اپنے ایک آدیش میں کہا ہے دسمبر کا آدیش ہے اس میں انہوں نے روپڑ جیل کو لکھا ہے کہ یو پی پولیس کی جو ہے اس میں سیوگ کریں اور یہ دیکھیں کہ آخر ایک اپرادی کو ایک مقدمے کے لیے کیوں نہیں لے جا پا رہا ہے یہ وہ دیکھیں تو اس پر بھی گیرہ جنوری کو سنوائی ہونی ہے اور بائیس تاری کو بائیس جنوری کو یہاں کے گینکسٹر کورٹ میں سنوائی ہونی ہے مختار انساری تو دیکھنے والی یہ ہوگا کہ کیا پندرہ جنوری تک مختار کو پندرہ جنوری سے پہلے لا پاتے ہیں یا پندرہ جنوری کے بعد جب ایک بات پھر میڈیکل بورٹ بیٹھے گا تو کیا اس کو ایک سنوائی مل جاتا ہے مختار انساری کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ کوشش لگاتار کی جاری ہے ہم آتا دیں آپ کو کہ لگاتار یو پی پولیس جو ہے لگاتار مختار انساری کے گروہ پر شکنجہ کستی جاری ہے آجیز سن جس کی حتیہ ہوئی تھی وہ بھی مختار کا قریبی بتایا جارہا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں تو منہ بجرنگی کی جیل میں حتیہ ہو چکی ہے اس کے سالے کی حتیہ ہو چکی ہے یہ بھی مختار کے قریبی ہوا کرتے تھے اور جیسے ہی منہ بجرنگی کی حتیہ ہوئی تھی اس کے بعد روپل یہ شٹ ہو گیا تھا مختار انساری تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پندرہ تاریخ کے بعد یا پندرہ تاریخ سے پہلے مختار کو لانے میں کامیاب ایک بارفیر ہو پاتی ہے سپرین کو نے آجیز دے دیا ہے اس پر گیارہ جنوری کو بارفیر ہیرنگ ہونی ہے تو زیادر سی بات ہے کہ پندرہ تاریخ کا حوالہ دیا رہے گا جس میں میڈیکل بورڈ کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لمبے سفر کے لستتی میں نہیں ہے مختار انساری کے صحت تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ آگے کیسے بنتی لیکن ہاں یعنی کہ قرم ابھی بھی سمجھتی برقرار ہے کہ کیا یوپی پولیس پنجاب سے مختار انساری کو یوپی شفٹ کر پاتی یا نہیں نظر بنی رہے گی آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا